امریکی سارفین کے تحفظ کے لیے اہم کردار ادا کرنے والے امریکی ادارے فیڈرل ٹریڈ کمیشن ایف ٹی سی نے عوام کو متنبع کیا ہے کہ کرونا وائرس وبا کے دوران معاشی مشکلات کے شکار عوام کو رات و رات امیر بنانے، گھر سے کام کرنے، کرونا ویکسین لگوانے اور پیسے بنانے کا جانسہ دینے والے دھوکہ باز سرگر میں عمل ہو گئے ہیں اور ایف ٹی سی کے جانب سے بھی ان دھوکہ بازوں کے خلاف آپریشن انکم الوجن شروع کر دیا گیا ہے ایتھنک میڈیا سروس کے زیرے تمام آن لائن پریس کانفر سے خطاب کے دوران ایف ٹی سی کے ڈویزن آف مارکٹنگ پریکٹسز سے تعلق رکھنے والی اٹرنی کیٹی ڈیفن اور اٹرنی رونڈا پرکنس نے آپریشن انکم الوجن کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے ان مختلف حربوں کے بارے میں بتایا کہ جن سے دھوکہ باز بولے بالے لوگوں کو لوٹتے ہیں اٹرنی کیٹی ڈیفن کا کہنا تھا کہ سال دو ہزار بیس جو کہ کرونا وائرس وبا کا سال ہے میں صرف پہلے سات مہینوں میں دھوکہ بازوں کے جرائم میں ستر فیصد اضافہ ہوا جن کی وجہ سے متاثرین کا پچاس ملین ڈالرز کا مالی نقصان ہوا ... related to the COVID-19 vaccine. And I will circulate as part of the materials following this briefing the consumer education that we've already put out to try to warn people about what to look out for. And I will just also say that we're also working very closely with many different partners to be sure that we have the latest information about this and respond to it immediately. Attorney Rhonda Perkins کا کہنا تھا کہ FTC کو ہر ہفتے ملک برسے ہزاروں کی تعداد میں دھوکہ بازوں کا شکار بننے والے متاثرین کی شکایت محصول ہوتی ہیں جن پر ایکشن لیا جاتا ہے. Well if you see some of this type of wording is that a red flag? That type of wording is a huge red flag and you see it here. Make money, selling in your community, be your own boss. We guarantee that you'll make money and be successful. And we think that if people know how to spot an income scam, they can avoid it and they can help others avoid it as well. So similar to what you saw in the video, our infographics have that same advice that we think is really important. Take your time. Scammers really want people to act fast. So they don't have enough time to think before. Ones نے کہا کہ کسی بھی دھوکے کا شکار بننے کی صورت میں FTC کو ضرور اس ویب سائٹ www.reportfraud.ftc.gov یا فون نمبر 1877-3824357 پر شکایت کریں. FTC حکام کا کہنا تھا کہ لوگوں کو کرونا ویکسین لگوانے سمیت جانسہ دینے کے لیے مختلف حربیں استعمال کیا جاتے ہیں. مالی مشکلات کے شکار لوگ چکن نہ رہیں اور کسی کو بھی بغیر سوچے سمجھے اپنی اہم معلومات ہرگز فراہم نہ کریں. وہ کام کا مزید کہنا تھا کہ دھوکہ بازوں کا زیادہ تر شکار عمر سیدہ افراد امیگرنٹ سمیت دیگر کمیونٹیز ہیں لہذا اس مسئلے کے بارے میں جتنی آگاہی پیدا کی جائے گی اتنا ہی سب کو فائدہ ہوگا. موسم زہیر چینل فائیو نیو یارک